سادھو بھاو میں رہنا پڑے گا کسی کی آتما نہیں دکھا یہاں سے پیچھا چھٹانے کے لئے ان بکو عددوں سے الٹا ہٹنا پڑے گا کوئی ٹھیکٹری لائے لوں یوں کر دوں پھلان کر دوں یہ نہیں پرماتما نے جو بغتی کرنی ہے تو بغت کی طرف رہنا پڑے گا برائیوں سے بھی بچنا ہوگا اور ایک بہت ہی سادھو بھاو میں رہنا پڑے گا کسی کی آتما نہیں دکھا ٹھیک ہے آپ کو دھرے دھرے سیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا جیسا بھی جس کا ورسائی ہے اب ورطمان میں اس میں ایک سادھو تا لاؤ جیسے کوئی مزدور ہے سیوہ کر رہا ہے کسی کے اور بغت ہو گیا تو وہ تنمن ننتہ سیوہ کر رہا ہے اس مالک کے اس میں کیونکہ وہاں سے اس نے روٹی مل رہی ہے اور پھر پرماتما ایسی پریڑنا کرے گا اس مالک کے اندر دیکھ بغت آدمی ہوتے ہی سا ہو بھائی کوئی چیز پڑی رہو گھر میں اس کے دیئے مٹی سمجھے چھے پیسہ ہو چھے سونا ہو کچھ بھی ہو اپنی ملی ہوئی دو روٹی یعنی دو جو دھاڑی ملتی ہے اس میں سنتوز سبر کر کر دیکھا کتنی عزت بنے گی اس کی اور کتنے بھی نمرتا اور اس کے پرتی صد بھاؤنا اور اس کا آدر بنے گا اس مالک کے حردے میں اسی پرکار اگر آپ مالک ہیں اور بھگت ہیں آپ کے یہاں کوئی سیوہ دار سیوہ کرتا ہے ان کو اپنے بچوں کی طرح سمجھے ان کو بھگوان کے بچے سمجھے وہ بالک سیوہ کر رہے ہیں بھگوان کے بچے ہیں ان کو پیار دے اور ان کے ساتھ کوئی ایسا گلت برتاؤں نہیں کرے اور پھر کچھ دنوں میں ان کے دل میں ایسی بھاؤنا ہوا گی پر ماتنہ دونوں طرف رول کرتا جب ہم مالک کے انہوں سارت لیں گے پھر ان بچوں میں بھی ان سیوہ داروں میں بھی ایسی بھاؤنا بھر دے گا بھگوان کے مہارے جیسا نالائق نہیں اسے بھلے آدمی کے گھر میں اور ہم انہیں سیکیس کریں گے سیوہ میں مزدوری میں ایکیس کام کریا کریں گے تو اس طرح کتنا اچھا محول بنے گا اور ہم جیسے جیسے مالک تو سمجھتا ہے پیسے ایک جو سو روپیے اور کام کھینچوں ایک ازار کا اور مزدور کیا سمجھتے ہیں روپیے لیوہ پان سے اور کام کرنا سو روپیہ کا دونوں کی نیت خراب ہر دونوں دکھی کرم بھی بگڑے ٹینسن بنی رہے تو اس پرکار ہم نے اپنے اس انتہ کرن کے اندر ایک سادھو بھاو لانا پڑے گا اور تب دیکھنا آپ کا واتوان کیسے بدلنے لگے گا کیسے بدلنے لگے گا اوچھو مت تو تب ہم یہاں بھی سکھی ہوں گے آپ کو چنتہ نہیں رہے گی کہ وہاں سیوہ دار سیوہ کر رہے ہیں وہ اپنے تنمندن سے سیوہ کر رہے ہیں جو بھگوان سے ڈر کے وہ بھگوان سے ڈرنے والے ہو جائیں گے پھر باتیں ختم ہو جائے گی اب تو آگ لگی پڑی ہے رشوت لے لے یوں لے لوں پھلان کروں جب کروں گا تیرا کام دردے پانسو روپی ہے اور اوڈر سے پانسو لے لیا ڈاکٹر کے جا کے ازار لگے وہ پانسے بھی گئے پانسو اپنی تنخامت گئے اور وہ پاپ کرم جو کہتوں درے کے درائر آئے گے پھر گدہ بنے کے پورے کرے گا جس سے رشوت لی ہے تو اسی بیگن میں پہر دو مط یہ بھگوان بتانا چاہتے ہیں اور جب آپ کو یو گیاں ہوگا زیر دکھائی دے گا اور جب آپ نیک نیتی سے چلو گے تو پوچھو مط اب دانس بہت دیکھتا ہے ایک چھوٹا سا بچار نوالا جی پچپن رپیے پائے منا پڑے وہ گھر پہ لیایا گھر والے بولے نا بیٹا ہم نے نیچے یہ دردے اپنا دان پاتر میں ڈال دیئے اس ویسے نہ ہم نہیں کھائیں گے اب دیکھ جس کے گرے تھے اس کو پون ہویا یہاں پاپنڈارے میں لگ گئے اور ویسے اس پہ چوننی خرط ہو دی تھی کہ اس نے بھی دی کا پتہ نہیں اور ویسے کوئی اور مل جاتا اس نے جاتے کہ گھٹی لاؤو اس کے پچپن رپی آگی یا کہ در مانس بیٹی کھاؤ اس کو اور پاپ لگا تو اس پرکار ہماری نیت ثابت ہوگی بھگوان خوص ہوگا اور جو بھگوان خوص ہوگا پھر کمی نہیں رہے گی ہم نے پرماتما کو پرسند کرنا ہے اور پرماتما پرسند ہوگا پھر کمی کس چیز کی